قرآن شریف کے اندر کل تیس سپارے ایک سو چودہ صورتیں پانچ سو تیس رکو اور چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں ہیں تو قرآن شریف کی چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتوں میں سے چھبیس آیتوں کو ہٹایا جائے اس طرح کی عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے ان چھبیس آیتوں کو کیوں ہٹایا جائے تو اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ قرآن شریف کی ان چھبیس آیتوں کو پڑھ کر کے مسلمان آنتقوادی بننے ہیں دیش کو قرآن شریف کی ان چھبیس آیتوں سے خطرہ ہے اس لئے قرآن شریف کی ان چھبیس آیتوں کو جلد سے جلد ہٹایا جائے سب سے پہلے تو آپ حضرات ویڈیو دیکھیں کہ کس انسان نے یہ چھبیس آیتیں ہٹانے کے لیے عرضی داخل کی ہے اس کے بعد اس انسان کی اصلیت اور حقیقت میں آپ حضرات کو بتاؤں گا ویڈیو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے اس شیطان کا ویڈیو دیکھئے جس نے یہ عرضی داخل کی ہے سپریم کورٹ میں ویڈیو دیکھیں یہ کون سی چھبیس آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریمو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں دیکھئے پروفیٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارہ قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنگ کو بڑھاوا دیتی ہیں وائلنس کو وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے وہ قرآن کے در اس طرح کی باتیں ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹیفرینس کرنا چاہیے ہماری دیش کی سرکشہ سے جڑا معاملہ ہے ان چھبیس آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر جو پوری دنیا میں آتنگ کا سبب بنی ہوئی ہیں ان کو قرآن سے ریمو ہونا چاہیے کسی کا قتل کر دینا فیض سے جڑا معاملہ ہے آپ اگر اس کو فیض سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دے تو یہ فیض سے جڑا نہیں ہے یہ وائلنس ٹیچنگ ہے یہ ایک طرح سے آتنگ کی گت ویڈیو میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے اس کے اندر جو وائرس خلیفہوں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر اس کو ریموو کرو کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنگوات کی طرف لیا جا رہا ہے ویڈیو میں آپ نے اس انسان کو سنا جس نے قرآن کی چھبیس آیتیں ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دی ہے نام ہے اس کا سید وسیم رزوی نام سن کر کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہے لیکن حقیقت اور سچا یہ ہے کہ یہ انسان مسلمان نہیں ہے اس نے بہت پہلے اسلام چھوڑ دیا ہے اور یہ باقاعدہ علل اعلان مشرق ہے یہ انسان سرکار کے کچھ مسلمان نام والے پالتو انسانوں میں سے ایک ہے جب بھی گورنمنٹ کو جب بھی سرکار کو مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرانی ہوتی ہے تو اس طرح کے انسانوں کو کراتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ان کا نام مسلمان جیسا ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کہہ رہے کہ قرآن کی چھبیس آیتیں ہٹاؤ جبکہ حقیقت اور سچا یہ ہے کہ یہ علل اعلان مشرق ہے یہ علل اعلان مورتی پوجا کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب بھی نماز پر پابندی کی بات ہو یا جب بھی قربانی پر پابندی کی بات ہو یا مدرسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو یا قرآن پڑھنے پر پابندی لگانے کی بات ہو یہ انسان اور اس طرح کے کچھ اور پالے ہوئے انسان ہیں جو سب سے آگے آپ کو بھوکتے ہوئے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن مسلمانوں سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وسیع رضوی جیسے کئی ابو جہل آئے جو قرآن کو مٹانا چاہ رہے تھے قرآن کی آیتوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے یا قرآن کی آیتوں کو بدلنا چاہ رہے تھے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے خود لی ہے قرآن قیامت تک نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے نہ ریمو کیا جا سکتا ہے میں مسلمانوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے شیطانوں کی باتیں سن کر کے آپ کمنٹ میں گالیاں دینا اور بخلانا شروع نہ کریں یہی گورنمنٹ کا مین مقصد ہے کہ مسلمان کسی طرح سے بخلانا شروع ہو جائیں قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے قرآن شریف کی چھبیس آیتیں مٹانا تو دور کی باتیں قرآن شریف کے ایک لفظ کو بھی قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا ویڈیو کو شیئر کریں مسلمانوں تک پہنچائیں بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ